اسلام علیکم دوستو یہاں پہ بہت بیان آ رہی ہے حفیظ عمدلہ کے بارے میں تو پہلے یہی دیکھو حمدلہ کے شہریت کے معاملے پر سینیٹ میں تحریک استقاق جمع پاکستان مسلم لگنون کے سینیٹر پروز رشید نے جمعیت علماء اسلام جیو آئی پی کے رونما حفیظ عمدلہ کے شہریت منسخی سے مطالق سینیٹ میں تحریک استقاق جمع کرا دی اور دوسرا بھی یہ دیکھو حفیظ عمدلہ کے شہریت منسخ کرنا سیاسی انتقام ہے مولیٰ دروف جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے ظلہ امیر مولانا عبدالروف نے حفیظ عمدلہ کے پاکستانی شہریت منسخی کے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ حفیظ عمدلہ کے شہریت منسخ کرنا سیاسی انتقام ہے حکومت بکلاہت کا شکار ہو گیا ہے حفیظ عمدلہ کو سچ کہنے کے سزا دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت سیاسی قائدین سے انتقام لینے کے بجائے جمہوری طریقے سے مذکرات کرے انہیں مطالبہ کیا کہ حفیظ عمدلہ کے شہریت پوری بحال کیا جائے اور مولانا فضل آمان کا بھی بیان ہے تم نے جو حفیظ عمدلہ کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اس کو جھوتے کے نوک پر رکھتے ہیں ہم اسلام آباد آئیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہوگا تم نے مفتی کفائی طلاق کو گربتار کر کے ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش کی اگر تم بھول گیا ہمیں سیاست کا بہت تجربہ ہے بس اتنا کہوں گا تمہارے یہ ہچے ہتھ کھنڈے تمہارے گلے پڑیں گے مولانا فضل رحمان اصل خطرہ یہ حمد میر کا بھی بیان آئے تھا ساسی انتقام اور بلیک ملنگ کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے مولانا شیرانی عفیظ عمدلہ اور ان کے عباؤ اجداد اس ملک کے شہری ہے ان کے شہریت منصوخ کر دیئے کی ہے جو ساسی انتقام اور بلیک ملنگ کے سوا کچھ نہیں ہیں شناختی کارڈ بولا کرنے سے جدوجات دستبدار نہیں کیا جا سکتا پشتن خواہیں پشتنوں کے ایک سازش کے تات پہلے غدار پھر ایجنٹ قرار دیا جاتا رہا اب ہمارے شناختی کارڈ بولا کر کے غیر ملکی قرار دیا جا رہا ہے عثمان کاکڑ تو دوستو یہ بیانی ہے حافیظ عمدلہ کے حق میں حافیظ عمدلہ کے شہریت منصوخ کرنا قابل مضمت ہے نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹی جنرل جان محمد بلیدی نے کہا ہے کہ سابق سینیٹر حافیظ عمدلہ کے شہریت کے منصوخی افسوسناک اور قابل مضمت عمل ہے نظرہ کو اچانک 18 سال بعد یہ خیال کیسے آیا کہ عمدلہ اس ملک کا شیری نہیں ہے جب کوئی ایک بار بلچتان اسی ملی کے رکن صوبہ وزیر اور سینیٹر بھی رہ چکے ہیں جمعیت کے خلاف کروائیاں فوری طور پر بند اور اسی طرح کے گہناؤں نے الزامات لگانے سے گریز کیا جائے تو دوستو یہ ہے حفیظ عمدلہ کے بارے میں بیان اور دوسرا بیان یہ ہے کہ انصار الاسلام پر پابندی کا نوٹریفکیشن ہی غیر موسیر ہے چھپ 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 اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی انصار الاسلام پر پابندی ختم ہو چکا ہے موسیقی